بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی جانئے چند اہم نشانیاں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے حمل میں لڑکا لڑکی ہونے کی علامت بعض علامتیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ حمل میں بچہ لڑکا ہے یا لڑکی اس سلسلے میں چند تجربے ہیں بچے خدا کی طرف سے اتا کردہ انمول توفہ ہوتے ہیں ایک عورت جب حملہ ہوتی ہے اس وقت سے لے کر بچے کی پیدائج تک ہر ایک دن والدین گن گن کر گزارتے ہیں کہ کب اپنی اولاد کی شکل دیکھیں گے دورانے حمل والدین کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی کپڑے کس کے خریدیں آخر بچہ ہوگا تو کیا نام اور بچی ہوگی تو کیا نام رکھیں بہرحال ڈاکٹروں کی جانب سے چند ایسی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والا بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی اگر ماں کی طبیعت صبح کے اوقات زیادہ خراب ہو جائے یا پھر کہے اور مطلی صرف صبح کے وقت زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی آنے والی ہے اگر ماں کا مزاج چڑ چڑا ہو جائے اور موڈ سوئنگ زیادہ ہو یعنی ابھی خوش اور کچھ دیر میں مزاج گرم تو یہ بھی امید ہے کہ بیٹی ہی ہونے والی ہے اگر ماں کا وزن بہت زیادہ بڑھ جائے دورانے حمل تو یہ بھی لڑکی ہونے کی ایک نشانی ہے اگر ماں کا میٹھا کھانے کا دل زیادہ چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے اگر نمکین کھانے کا دل کرے تو اس کا مطلب بیٹا ہونے والا ہے اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا اور بائیں جانب درد ہو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے ڈاکٹروں کی جانت سے یہ نشانیاں بتائی جاتی ہیں البتہ ضروری نہیں یا سچ ہی ہو بعض اوقات بیٹے کی نشاندہی ہوتی ہے مگر پیدا بیٹی ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی اولاد پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے تجربے کے طور پر حمل میں لڑکا لڑکی ہونے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں مثلا جس حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے تو اس عورت کے چہرے کا رنگ ساف ستھرا ہوتا رہتا ہے دل اس عورت کا خوش رہتا ہے اور اسے جی متلانا اور بری چیزوں کے کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے جس حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے اس کی سیدھی دائیں کوک کی طرف وزن زیادہ ہوتا ہے اور بچے کی حرکت بھی دائیں سیدھی طرف ظاہر ہوتی ہے جس حاملہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے اس حاملہ عورت کے پستان بننے لگتے ہیں اور ان کی رنگت میں تبدیلی ہونے لگتی ہے تو پہلے سیدھی دائیں طرف والے پستان میں فرق ہوتا ہے خاص طور پر دائیں طرف والے پستان میں شدید تبدیلی اور تغیر ہوتا ہے یہ سب علامات حمل میں لڑکا ہونے پر پائی جاتی ہیں اور جب حمل میں لڑکی ہوتی ہے تو ان بیان کی ہوئی علامتوں کے خلاف علامتیں ہوتی ہیں حمل میں لڑکا ہونے پر حاملہ کا دودھ بہت گاڑا ہوتا ہے کہ اگر دودھ کی ایک دو بوند کترہ آئینے یا شیشے پر ڈال دیں تو وہ پھیلتا ہے اور بہتا نہیں ہے بلکہ ایک ہی جگہ پر ٹھیرا رہے گا اور اگر اس کو دھوپ میں رکھ کر دیکھیں تو چاندی کے پانی کی طرح یا موتی کے دانے کی طرح ابرا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اگر ان علامتوں کے خلاف علامت ہو تو سمجھو لڑکی کا حمل ہے اگر حاملہ عورت اٹھتے وقت سیدھے ہاتھ پر زور دے کر اٹھے تو یہ علامت لڑکا ہونے کی ہے اور اگر الٹے ہاتھ پر زور دے کر اٹھے تو لڑکی ہونے کی علامت ہے حاملہ عورت جب چلنے کے لیے اٹھے اگر پہلے سیدھا پاؤں اٹھائے تو لڑکا ہونے کی علامت ہے اور اگر بایاں پاؤں اٹھایا کرے تو لڑکی کی علامت ہے اگر پیٹ میں لڑکا ہوتا ہے تو وہ تین مہینے کے بعد حرکت کرنے لگتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ چار مہینے کے بعد حرکت کرنے لگتی ہے الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی کی آمد سے قبل ہم اپنے ہونے والے بچے کی جنس جاننے کی خواہش ماند کچھ ایسے اشاروں پر بھروسہ کرتی تھی جو کہ ممکنہ طور پر انہیں رحم میں مجود بچے کی جنس سے مطلع کرتے تھے آج حاملہ خواتین جنس کی نشاندہی کے لیے سائنس کا سہارا لے سکتی ہیں مگر اب بھی کچھ خواتین جنس کی پیشگوئی کے لیے کچھ قدیم طریقے آزمانہ پسند کرتی ہیں اگر آپ بھی اس حوالے سے متجسس ہیں تو جنس کی پیشگوئی کے لیے ان میں سے چند طریقے افتعمال کریں اور دیکھیں کہ آپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پیٹ کے اوپر انگوٹھی لٹکا کر دیکھیں کیا آپ کو معلوم ہے اس کام کے لیے شادی کی انگوٹھی بھی استعمال کی جا سکتی ہے بچوں کی جنس معلوم کرنے کے سب سے پرانے طریقوں میں سے ایک شادی کی انگوٹھی کو ایک دھاگے سے باندھ کر ماں کے پیٹ پر لٹکانا ہے اگر انگوٹھی دائرے میں گھومیں تو آپ کو بیٹا ہوگا اور اگر یہ دائیں بائیں گھومیں تو بیٹی کی خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جائیں دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے دھڑکن کی رفتار جانچیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے دل کی دھڑکن سست ہے اور ایک سو چالیس دھڑکن فی منٹ سے کم ہی رہتی ہے تو یہ لڑکا ہوگا لیکن اگر دھڑکن ایک سو چالیس منٹ سے زیادہ ہو تو آپ ایک لڑکی کے والدین بننے والے ہیں کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے سوچیں کہ آپ کو کس چیز کی بھوک محسوس ہو رہی ہے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر رہم میں لڑکا ہے تو ماں کو پروٹین سے بھرپور غزاؤں مثلا گوشت کی اجتہا محسوس ہوتی ہے اسی دلیل کے تحت مخواتین جو کسی لڑکی کو جنم دینے والی ہوتی ہیں انہیں مٹھی چیزیں مثلا پھل اور بسکٹس بغیرہ کھانے کا دل کرتا ہے پیٹ کی ساخت اپنے پیٹ کو شیشے میں دیکھیں اگر آپ کا پیٹ ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے اپنی کمیٹس کے نیچے باسکٹ بال چھپا رکھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہو لیکن اگر ایسا محسوس ہو کہ جیسے آپ نے پورا تربوز نگل لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹی کی ماں بننے والی ہیں پیشاب کی رنگت اگر آپ کا پیشاب تیز پیلے رنگ کا ہے تو کچھ لوگوں کے مطابق یہ لڑکے کی علامت ہے اور اگر آپ کا پیشاب پی کے پیلے رنگ کا ہے تو یہ بیٹی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے مرد کا وزن اپنے شوہر کے وزن پر نظر رکھیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کے حمل کے دوران آپ کے شوہر کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کے گھر جلد ہی ایک لڑکے کی آمد متوقع ہے اگر شوہر اپنا وزن پر قرار رکھے تو یہ لڑکی ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے بال بڑھنے کی رفتار کچھ لوگوں کے مطابق وہ خواتین جن کو بیٹے کی پیدائش متوقع ہوتی ہے ان کی ٹانگوں کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں جبکہ اگر خاتون کے رحم میں لڑکی ہو تو بالوں کے بڑھنے کی رفتار مناسب ہی رہتی ہے ڈبل روٹی کے خوشک حصے کھانا کچھ بڑی خواتین مانتی ہیں کہ اگر رحم میں لڑکا ہو تو مائیں ڈبل روٹی کے خوشک حصے کھانے سے کتراتی نہیں ہیں جبکہ اگر لڑکی ہو تو مائیں خوشک حصے کو کھانا پسند نہیں کرتی ہیں لیکن ناظرین واضح رہے کہ بچے کی جنس معلوم کرنے کے لئے جستجو پسندیدہ عمل نہیں بچے کی جنس جو بھی ہو وہ دنیا میں آ کر ہی رہے گا اور اگر جنس معلوم کرنے کے لئے الٹرا ساؤنڈ کرائے جائے اور اس کے لئے سطر کھولنا پڑے تو یہ ناجائز عمل ہے اس مقصد کے لئے سطر کھولنا کہ آلہ رکھ کر جنس معلوم کی جائے یہ جائز عمل نہیں ہے جس میں ارشاد باری طالع ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس آیت سے مراد بچہ کی جنس کا علم نہیں بلکہ آیت غیبی امور پر دلالت کرتی ہے بچے کے غیبی امور یہ ہیں ماں کے پیٹ میں کتنی مدت رہے گا اس کی زندگی کتنی ہے عمل کیسے ہوں گے رزق کتنا ہوگا نیک بخت ہے یا بد بخت اور تخلیق مکمل ہونے سے پہلے بچہ ہے یا بچی لیکن خلقت مکمل ہو جانے کے بعد یہ پتہ چل جانا آیا وہ بچہ ہے یا بچی تو یہ علم غیب میں سے نہیں کیونکہ اس کی خلقت مکمل ہو جانے کے بعد یہ علم علم الشہادہ میں آ چکا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط کرے اور ہمیں شیطانی عمل سے محفوظ رکھے مزید اسلامی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں لیڈیوز فود بحاجہ